جو میری نالج ہے جو میں نے افزر کیا ان چار سالوں میں میں اس پہ بات کروں گا اپنی اس ناکس رائے آپ کے سامنے پیش کروں گا باگی یہاں پر ایکسپرٹس موجود ہیں جن کے نالج بہت زیادہ ان کے پاس نالج ہے خاص کر افغانستان کے حوالے سے اور ایکسپارٹا کے حوالے سے پوری خطے کے حوالے سے جو آج کل کے حالات ہیں ان کے مطابق وہ بات کر لیں گے میرا ٹینیور یہاں پر میں فارمر چیف مینسٹر ہمارے پرویز خان بی میں وجود ہیں تو خیبر پکتنخواہ میں ہم دو ہزار تیرہ سے حکومت میں ہے لیکن چونکہ میرا ایزا چیف مینسٹر دوہزار اٹھارہ سے ٹینیور شروع ہوتا ہے تو میں اس حوالے سے چند پوائنٹس پہ چند ٹراپکس پہ بات کروں گا ایک تو جو میرے لیے ایک چیلنجنگ جاپ تھی وہ جو تھا جو ٹاسٹ دیا گیا تھا وہ پارٹا مرجر ایک سپارٹا مرجر کہتا ہوں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک جو فارٹا تھا وہ ہمارے پاس نہیں تھا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں جب یہاں پر نوہ شریف کی حکومت تھی تو ایک سپارٹا کو مرج کیا گیا خیبر پکتنخواہ میں تو میں یہ کریڈر بھی میرے حصے میں آتا ہے کہ میں پہلہ چیلنجنگ ہوں کہ خیبر پکتنخواہ کو میں لیڈ کر رہا ہوں فارٹا کے سال ایک سپارٹا کی سال جو فارٹا میرے حصے میں آئی اور جو ہم نے ڈیڈ سال اس پہ محنت کی پہلے میری حکومت کی جو ڈیڈ سال تھے اس پہ میرا خاص فوکس تھا وہ ایک سپارٹا کے علاقوں پہ کہ وہاں پر کیونکہ وہاں پر ہم نے زیرو سے سٹارٹ لینا تھا اس سے پہلے جو انسرجنسی وہاں پر رہی جو ٹیوریزم وہاں پر رہی جو تباہی وہاں پر پہلائی گئی تو وہ سب کچھ وہاں پر ختم ہو چکا تھا جتنے بھی ہمارے وہاں پر انسٹیوشنز تھے خواہ وہ ہیلتھ کے ہو خواہ وہ ایڈوکیشن کے ہو خواہ وہ دوسرے روڈ سٹرچر آپ کے ہو وہ سارے تقریباً تباہ ہو چکے تھے جب مجھے وہ ایک سپارٹا میرے ہی سمیہ یا میں اس پہ زیرو سے سٹارٹ لینا شروع کر دیا تو ہم نے بڑی محنت کی جو سب سے پہلے ہمارے لئے اس پہ چیننجز تھے وہ لیویز اور خواستدار کو مرش کرنا تھا انتیس ہزار لیویز اور خواستدار تھے جن کو ہم نے پولیس میں ان کے انڈیکشن کرانی تھی اور ان کے بہت بڑے مسئلے تھے وہ نہیں آنا چاہتے تھے پولیس پہ پھر ان کے ساتھ جرگے ہو گئے پھر گورنمنٹ ہمارے جو ایم این ایس تھے اس وقت کے یہاں پر خادی صاحبی تشریف فرما ہے جو ایکس پارٹا سے اس کا تعلق ہے ہم نے بڑی محنت کے ساتھ ان کو پولیس میں انڈیک کروایا ان کی ٹریننگز کروای اس کے بعد جدی بھی ہمارے لائن ڈپارمنٹ سے خیبر پختنخواہ کے ان کے ایکسٹینشن کروای ان کی ان کو شیفٹ کیا گیا وہاں پر چونکہ ایک میعہ علاقہ تھا وہ لوگ خیبر پختنخواہ کے قوانین اور پاکستان کی قوانین سے وہ آگاہ نہیں تھے ان کے پہچان نہیں تھی تو ہم نے ان کے لئے سپیشل ایکس بھی بنائے وہاں پر جیسے کہ ہم نے مائنز اینڈ منرس کے ایکس ان کے لئے بنائے ای ڈی آر جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن جو پہلے سے ان کے جرگے ہوا کر دیتے تو ان کو آہ کانونی حیثیت دینے کے لئے ہم نے ای ڈی آر ایکٹ پاس کیا ان کے لئے تاکہ وہاں پر ان کے جو بڑے تھے ملکس تھے ان میں یوت کو شامل کیا تاکہ وہ اس طرح کے اگر کوئی آہ پولیس ٹیشن نہیں جانا چاہتا اگر کوئی عدالت نہیں جانا چاہتا تو وہ ای ڈی آر کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کر سکتا ہے وہ اس طرح ہیلپ میں ہم نے کام کیا ایڈیوکیشن میں کام کیا ریکروٹمنٹ ان سے کروائی پولیس پہ ریکروٹمنٹ کروائی اس کے علاوہ ٹوریزم میں سپورٹ سیکٹر میں جتنی بھی ہمارے سیکٹرز تھے اس پہ ہم نے ان کے لئے کام کیا الحمدللہ ایک سٹرکچر بن گیا وہاں پر ترقی کے اثار نمائع ہونے لگے کہ اب جو ہے فاتہ خیبر پختنخواہ کے ساتھ زم ہو چکے تو انشاءاللہ اس علاقے کو ہم نے اٹھانا ہے اور بیلنس رکھنا ہے باقی سٹرل ڈسٹرک کے ساتھ کے سٹرل ڈسٹرک میں کیا ہے اور ایکس فاتہ میں اس کو بیلنس کرنا تھا ان علاقوں کو تو بڑے محنت کی گئی ہیلپ کارٹ ان کو دیا گیا بہت سے جو خیبر پختنخواہ کے ایکس قوانین تھے وہاں پر اس کے ایکسنشن کروائی گئی جیجز کے اوپر کام کیا گیا جیڈیوشری وہاں پر بیجوا دی بہت اچھا ایک اور جو ہم نے کام کیا ساوتھ وزرستان کو ہم نے دو زلوں میں ڈائیورڈ کیا ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ان کے بڑے کنفرکٹیں وہ بھی مسئلہ ساوٹ آؤٹ ہو گیا امنتہ سی ٹی ڈی پولیس لائنز پولیس پوسٹ آہ پولیس تانے وہاں پر ان کے شروعات ہو گئے ان پہ ہم نے کام شروع کر دیا تو یہ ایک کام شروع تھا جو ہم نے اپنے چار سالوں میں کیا لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ سرکار آئی ہے اس کو ہم سب امپورٹڈ سرکار کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے اس میں بات کروں گا میں ان کے آنے کے بعد جو فاڈا کے ساتھ ہوا جو فاڈا کے فنڈز روکے گئے جس طریقے سے جس طریقے سے وہاں پر ہمیں سٹک کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے کے ہمارے فنڈز فاڈا کے جب عمران خان کی حکومت تھی پاکستان میں تو ہمیں تقریباً چوبیس عرب سے ہمارے ڈیولیمنٹل پورٹفولیو چلی گئی سٹھ بیلین پہ اب جب اس دفعہ اب جب اس دفعہ پچ پن بیلین وفاقی حکومت نے اس فیڈل گورنمنٹ نے اس امپورٹر سرکان نے رکھے ہوئے لیکن ابھی تک ہمیں پانچ عرب روپے ملے ہیلتھ کارڈ کے مد میں چار آشارہ پانچ عرب ان کی سالانہ ان کے اخراجات ہیں وہ خیبر پخزنخواہ کی حکومت ادا کر رہی ہے وہ پیس ہمیں نہیں مل رہے ہیں ان کے جو کرن سیٹ پہ ان کے تنخواہ وغیرہ ہے وہ ان پہ کٹ لگا دیا گیا ہے پانچ عشارہ دو عرب روپے میں فکرز آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ میں بات کروں گا حقائق کے ساتھ فکرز کے ساتھ میں آپ کے سامنے اوپیش کروں گا پانچ عشارہ دو عرب روپے ان کے تنخواہ کے پیسے ہیں جبکہ ہمیں آئے تقریبا کبھی ساڑھی تین عرب روپے کبھی چار عرب روپے مہانہ مل رہے ہیں جو بقائے اخراجات ہیں ان کے وہ بھی خیبر پخزنخواہ کی حکومت برداشت کر رہی ہے ایکس پاٹا کے حوالے سے اب جب دوسری طرف میں آ جاتا ہوں ٹوریزم سیکٹر میں امن کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاٹا میں امن قائم ہو چکا تھا خیبر پخزنخواہ میں امن تھا ٹوریزم سیکٹر کو ہم نے اٹھایا خیبر پخزنخواہ میں پہلی دفعہ ایک سیزن میں پچھلے نہیں اسے جو پچھلا سیزن تھا اس میں پچھس لاکھ ٹورس نورڈن ایڈیاز میں آئے اور انہیں چیس سٹھ بیلین ریوینیو جنریٹ کیا یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ونٹر میں آپ کے ہوتل بکس تھے سارے ہوتلنگ بک ہو چکی کمرے ان کے بک تھے کسی کو کمرہ نہیں مل رہا تھا یہ تاریخ بیتا کیوں کہ پرائی منسٹر عمران خان کا ویجن تھا کہ ہم نے ٹوریزم کو پروموٹ کرنا ہے اور ٹوریزم کو ٹوریزم سے شکست دینا ہے یہ آپ کی سوفٹ ایمیجز ہے سوفٹ چیزیں جو آپ کی سوفٹ ایمیجز کو اٹھائیں گے پاکستان سے دوسری عیسے سے لوگ آئیں گے وہاں پر وہ سرو کریں گے آئیں گے گومیں گے پریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ خیبر پختنخواہ میں امناؤمان ہے کے نہیں اس سیکٹر کو ہم نے اٹھایا ٹوریزم کے سیکٹر کو اس کے بعد میں آتا ہوں اس پہ بڑا کام کیا گیا ٹوریزم سیکٹر پہ وہاں پر ہم نے آئیٹیز آئیٹیز بنانے شروع کر دیے وہاں پر ہم نے لوگ کو فیسلیٹیشن سینٹر دینے شروع کر دیے وہاں پر ہم نے ٹوریزم پہلی دبعہ ٹوریزم پولیس کا عیرہ کر دیا تاکہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکے ہم نے ان کو ان کے کنسلٹیشن کروائی جو ہمارے ٹوریزم کے لوگ تھے تاکہ ہم اس علاقے کو بیلنس کر سکے اس کے علاوہ پہلی دفعہ گیارہ ایکنومک زون ان چار سالوں میں ہم ڈیولپ کر چکے ہیں گیارہ ایکنومک زون لوگ دڑا دل آ رہے تھے انڈرسٹری لگا رہے تھے اور پہلی دفعہ پاکستان کی پہلی جو سیپیک کی جو ایکنومک زون ہے رشا کے ایکنومک زون اس کو اس حکومت نے ڈیولپ کر آیا خیبر پختنخواہ کی حکومت اور ہماری فیڈل گورنمنٹ جب ہماری پرائی منسل رہے بران خان تھے اس وقت ہم نے اس کو ڈیولپ کر آیا بہت سے موٹر ویز ہم نے بنانے شروع کر دیے کیونکہ فاتح جو ہے وہ گیٹ وے ہے افغانستان کی طرف اور سنٹرل ایشیا کی طرف ٹھیک ہے گوادر ہے لیکن یہ آپ کا الٹرنیٹ روٹ بن سکتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے اس کو اگر آپ سٹیبلائز رکھیں گے تو میرا خیال میں خیبر پختنخواہ بھی سٹیبلائز ہوگا اور پاکستان بھی سٹیبلائز ہوگا اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں اور ایکس فاتح میں امن نہیں ہوگا اور ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے تو میں اس فلور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سیف نہیں رہیں گے کوئی بھی پاکستانی سیف نہیں رہے گا کوئی بھی ملک کا عصہ سیف نہیں رہے گا تو اس لئے اس کے لئے جائنٹ سٹریٹیجی بنانی ہوگی کہ کس طرح ہم ٹیوریزم کو شکست دیں گے لیکن بدقسمتی سے جو کچھ ہو رہا ہے آج کن جو خیبر پختنخواہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جب یہاں سے خیبر جب یہاں پاکستان سے آئے گئے کہ حکومت ختم کر دی گئی تو اس کے بعد جو امن و امان کی صورتحال بلٹ اپ ہوتی چلی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے ابھی تک تقریباً کوئی تین سو چیتر حملے ہو چکے ہے جب سے یہ ریجیم چینج ہوا ہے جب سے یہ ایمپورٹر سرکار آئی ہوئی ہے ان کو کوئی تو شوق ہے ہی نہیں کہ ہم امن و امان کو کس طرح ٹیک کریں گے ان کا شوق ہے کہ اپنے کیسے ختم کروا ہے ان کا تو شوق یہ ہے کہ اپنے کیسے ختم کروا ہے اس ملک میں بدقسمت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا ہی کہلتا ہے ملک کا کسی کے ساتھ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کس طرح بچانا ہے ملک کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے پتہ ہے کہ فائننشل کانسٹرینٹس ہے لیکن جو میرا حق ہے وہ تو آپ مجھے دیں گے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں صرف میڈیا کے وساطت سے اس ایمپورٹر سرکار اور اس کے ایمپورٹر وزیراعظم اس کے ایمپورٹر وزیر داخلہ اور اس کے ایمپورٹر ڈیفنس منسٹر سے دو تین سوال سوالات پوچھنا چاہوں گا کہ آیا خیبر پختنخواہ کی چیف منسٹر کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نہ بولانا یہ ریجیم چینج کا حصہ تھا یا ہے یا آیا خیبر پختنخواہ کے فنڈز خاص کر ایکس فارٹہ کے فنڈز کو رکوانا آیا یا بھی ریجیم چینج کا حصہ ہے کہ نہیں یہ ذرا مجھے بتا دے میرا دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ پچھلے ساڑھے تین سالوں میں جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی اور افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی جو پرو انڈین گورنمنٹ تھی تو بارڈر سکولے تھے کاروبار تھا عام درفت جاری تھا امن و آمان تھا تو اس میں تو امن و آمان ٹھیک تھے کاروبار جاری تھا اس کا مجھے ذرا یہ جواب دے رہے میرا تیسرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر خیبر پختنخواہ کی پولیس اور سیڈی ڈی جو ان پہ بات کرتے ہیں اگر یہ نہ اہل تھے یا ان کے کارگردے کی خراب تھی جو پچھلے ساڑھے تین چار سالوں میں انہوں نے امن و آمان میں جو اپنا کردار ادا کیا کیا وہ کیا تھا وہ تو یہ سیڈی ڈی اور سیڈی ادار اپنا اس پہ کردار ادا کر رہے تھے اور امن و آمان کو انہوں نے بحال رکھا تھا اوپر سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے میرا ان سے آخری سوال یہ ہے کہ اگر ریجیم چینج آپریشن کا مقصد عمران خان کو ہٹانا تھا تو پھر یہ دہشگردی کا جو توفہ ہے یہ کس کے حصے میں آئی یہ آیا ریجیم چینج کا حصہ تھا اس میں تو یہ بھی مجھے بتا دیں موسیقی